اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو این اتر ویلوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کا ویلوگ کرتے ہیں شروع ہم اٹھ گئے ہیں اور جیسا ایک بیل بھر ہے ہم نے بجلی گا تو اب گیس کا بیل آگیا ہے پندرہ سو پچاس روپر گیس کا بیل ہے تو جلدی سے جاتے ہیں وہ بھر کے آتے ہیں کیونکہ اس کی کل آس ڈیٹ ہے اور آج جمعہ تو جلدی سے پہلے جائیں گے ابو کی اینک اٹھاتے ہیں کہ شو بند نہ ہو جائے جمعہ کی وجہ سے ابو نے اخبار پڑھنی ہوتی ہے تو وہ انتظار کرتے ہیں تو جلدی سے جاتے ہیں نایم بھائی کی شو پر خیر ہم یہاں سے اینک اٹھانے آئے تھے لیکن شو بند پڑھی ہے تو جمعہ کے بعد آئیں گے تین چار بجے تو آپ بیل بھرنے جلتے ہیں خیر میلچی کسٹمر سرویس پہ آگئے ہیں اور یہاں رش بہت زیادہ مچا ہوا تو اندر سے جلدی سے جا کے بیل بھرتے ہیں پھر جو ایزی پیس اکاؤن میں پیسے کروانے تھے وہ ہم نے دلوالی ہیں اب جاتے ہیں گھر کیونکہ جو بل تھا نا وہ بل کا ذرا ایشو آنا تھا تھوڑی دیر لگنی تھی تو ہم نے ایزی پیس اکاؤن میں پیسے کروالی ہے تو خیر آپ جلتے ہیں گھر گرمی بہت ہے اور موٹسائیکل ہو گیا ہوگا گرم گرم ہو چکے آپ جاتے ہیں گھر نماز جمعہ کی کیاری کرتے ہیں خیر ہم نے نماز جمعہ ادا کر لی تھی اور اس کے بعد ہم سو گئے تھے اب اٹھے ہیں خیر شام کا وقت ہے تو اب ہم آگئے ہیں واپس ٹربائن پہ تو یہ دیکھیں حالت فل خستہ ہے بڑی یہ کیاری ہے بڑی نیچے تک لیکن اس کے اندر صرف خاص ہی بڑا ہے تو ذمہ لگا دی ہے انشاءاللہ کل تک یہ ساف ہو جائے گا تو جیسے یہ کھڑے ہیں انار تو ان میں سے انار یہ والا بڑے سائز کا ہے تو اس کو اتی بھی خیر یہ کیا ہو رہا ہے یہ تو ٹوٹی نہیں رہے خیر توڑ لیا ہم نے یہ جیسے بڑے سائز کا تھا یہ توڑ لیا ہے اس کے علاوہ اور ڈھونڈ لیتے ہیں جو ان میں سے بڑے ملیں گے ایک دو توڑ لیتے ہیں اور باقیوں کو پانی لگا لیتے ہیں یہ بھی چیک کریں گے کہ کیسے ہیں ان کا ٹیسٹ خیر ہم نے زیادہ نہیں توڑے ہم نے صرف دو توڑے ہیں تاکہ پتہ چل جائے گے ان میں پانی ہے یا نہیں ہے باقی ہم انشاءاللہ کل سے اسے پانی وغیرہ دینا شروع کر دیں گے تو خیر حالت جو فل خراب ہوئی پڑی ہے اس حالت کو بھی سیٹ کرنا ہے ہم نے تو خیر ابھی وہ فالسوں کو پانی دیتے ہیں خیر بالٹی مل لگی ہے تو پانی کی آپ دیکھ لیں پانی فل گند ہوئی کھڑا ہے کیونکہ یہ چلی ہی نہیں ہے خیر یہ ڈال لیں گے ادھر فالسوں کے پودے میں تو اسے لے جاتے ہیں جو مٹی ہے یہ گیلی پڑی ہے یہ نہیں وہ سامنے دیکھیں بہت کیونکہ ہم اسے ریگولر پانی دے رہے ہیں کل اس کا کھا تک کلیر کر دیں گے خیر ایک بالٹی آج کافی ہے کیونکہ ادھر تک کر لیں گے لیندھ ادھر سے لے کے ادھر تک کی کتنی لیندھ ہے اور کل لے کے آئیں گے پائم انچی ٹیپ یہ کچھ اس طریقے سے کھل جاتی ہے تو خیر اسے ادھر لگا لیں گے لگ جا یہ اس کو تھوڑا کھولنا پڑے گا خیر یہ ادھر نہیں پھاس پائی گی میں بتا دیتا ہوں کہ کتنا ہوا تو خیر ہم نے لیندھ معلوم کر لئی ہے تقریباً یہاں سے لے کے وہاں تک سات سو بیس انچ بنتے ہیں جو کہ اپروکسی میٹلی جا کے بنتے ہیں ساٹھ فوٹ تو بزار جا کے یہاں سے وہاں تک کے لیے ساٹھ فوٹ ہم لینا پڑے گا پائم تو خیر آج بالٹی ڈالی ہے تو پھر اب کل لے کے آئیں گے پائم تو وہ سامنے جو بیل ہے اسے جا کے دیکھتے ہیں کہ وہ کیسی ہے خیر جو یہ بیل ہے یہ اب دیکھ لیں اس کے پھول ایسے ہیں جیسے باجے ہوتے ہیں اس طریقے کے خیر صحیح ہے لیندھ چینٹ اس بیل کی بھی صحیح ہے خیر ہم نے بندہ لگوا کے وہ صاف کروانا شروع کر دی ہے بھائی نے بھی نئی مکی پر چیز کر لی ہے اپنی مکی بھائی کی دوسری والی بھی بھگ گئی ہے چوبیس سو کے حساب سے اور یہ ہم نے بندہ لگا دی ہے انہوں نے کہا ہے کل آپ آ جانا تقریباً فرس ٹائم میں آکے تقریباً ابھی وہ مکی سیٹ کر رہا ہے فرس ٹائم اس نے کہا ہے آپ دیکھ لینا سب کچھ کلیئر ہوگا تو کل صبح صبح وہ شروع کر دے گا وہ جو کیاریوں میں گھاس بگا رہا تھا وہ سب ختم ہو جائے گا اور برابر ہو جائے گی سطح تو پھر ہم کل پائنٹ لے کے ہی آئیں گے تو خیر ابھی چلتے ہیں بزار ابو کی اینک اٹھانے خیر ہم دوسری دفعہ آئے ہیں اینک اٹھانے کے لیے لیکن یہ دکان پھر بھی بند ہے پتہ نہیں کیوں بند ہے صبح آئے تھے تقریباً دس سٹھے دس بجے اور اب آئیں تقریباً شام کو ساڑھے چار کا ٹائم ہے اب بھی یہ دکان بند ہے تو خیر اب کل آنا پڑے گا تو ابو گر گئے تھے کل تو انہیں ذرا چوڑ شوٹ آئی تھی تو وہ کہہ لیتے ہیں انہیں درد وغیرہ ہے تو آپ جائیں گے میڈیکل سٹور کے اوپر جا کے کوئی میڈیسن لیں گے نیرو بیان وغیرہ کوئی مطلب پاور فل میڈیسن لیں گے یہ انجیکشن لگنا ہو تو انجیکشن لے لیں گے تو چلتے ہیں میڈیکل سٹور پر تو خیر ہم نے حقیقت کر لی تھی اور حقیقت کرنے کے بعد انہیں کہا کوئی خطر کی بسر کی بات ہے نہیں تو آپ یہ والی جو دو توائییں تین دی ہیں کہ صبح شام لیتے رہیں ایک دن میں سٹ ہو جائے گا مسلز کا ایشو ہوتا تھوڑا سا تو خیر اب یہ جا کے دیتے ہیں ابو کو ابو کو ہم نے میڈیسن دے دی تھی ابو نے کھا لی ہے اور تھوڑی دیر تک اس کا اثر ہو جائے گا ابو کی طبیعت سے ہی ہو جائے گی تو خیر ہم یہاں چھت پہ آگئے ہیں یہ دیکھ لیں یہ سوک گئے اور اور اس میں ساتھ والے میں جس میں باجری ہے اس میں پانی ابھی ہے پڑا تو خیر ان دونوں میں ہی ڈال لیتے ہیں پانی مجھے ایک بات ان پرندوں کی نیزوں میں جاتی کہ یہ اس کے اندر سے کیوں نہیں کھاتے دیکھیں کتنا گندہ کر دیتے ہیں کتنا پانی اس میں بہت ہے اور باقی پانی اس میں ڈال لیتے ہیں تو خیر دونوں میں پانی بھار لی ہے تو اب ہم چلتے ہیں نیچے کیونکہ ہم جب سے آئے ہیں ایک دفعہ یہاں سے گئے ہیں وہ شو والوں نے آج بڑا تنگ کیا پھر میں نے انہیں فون کیا کہ بھائی کیوں نہیں کھولی آپ نے شوق تو انہوں نے کہا کہ جو میں ہم نے صبح 11 بجے بند کرتی تھی تو میں نے انہیں فون کیا کہ میں ساڑھے دست میں آئے ہوں آپ کے پاس تو پھر انہوں نے کہا کہ بھائی آج ہم نے کھولی نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ کل آ جائیں کل آپ کی اینک ویسے آج بنا دی تھی کل صبح صبح آ کے آپ لے لینا تو ہم نے کہا چلیں ٹھیک ہے ہم کل لے لیں گے تو خیر اب پیاس بہت ہی لگی ہوئی ہے نیچے جاتے ہیں اور فری سے تھنڈا تھنڈا پانی پیتے ہیں اگر آپ کو ویلوگ پسند آ رہے ہیں تو کینڈلی چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور کومنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں تو ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویلوگ میں اور اب میں پی رہتا ہوں تھنڈا تھنڈا شروع بات